ملک کا کھاتے ہیں اور آئے ان سے جانتے ہیں اس کا کیا مطالبہ ہے کیا نام رکھتے ہیں اچھا سب سے پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو میں ہیلو کہوں یا سلام کروں شالوم ایوریون میں تو مسلمان ہوں میں تو سلام کہوں گا اسلام علیہ وسلم میں آپ نے کہا ہے تو میں ایک مندرہ چہرہ دکھا دوں کیونکہ یہ کرونا کی وجہ سے میں نے بند کیا ہوا ہے اس میں ایسا ہے کہ میرا نام ڈیویڈ ایریل ہے میں مسلم زائنسٹ ہوں اور میں اپنا عربی نام چھوڑ کے انگلیش نام چوز کیا ہے تو لہٰذا میں انگلیش میں کنٹینئو کروں گا اچھا آپ کا نام پہلے کیا تھا میرا پہلے نام تھا مولانا خلیل الرحمن الرحیمی مولانا خلیل الرحمن الرحیمی اچھا آپ نے یہودیت کیوں اختیار کیا میں نے آپ کو ابھی شروع میں بتا دیا ہے میں مسلم زائنسٹ ہوں زائنسٹ ایک پولٹیکل سوچ ہے اور وہ ہر کسی کو پاکستان میں ٹین میلین زائنسٹ ہیں زائنسٹ کا مطلب زائنسٹ بننے کے لیے آپ کو بلکل بھی مذہب نہیں چھوڑنا پڑتا اچھا اب بھی آپ کی کوئی خلاف فرض نہیں آپ لگا لیں ماسک لگا لیں اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ اسریل کو سپورٹ کیوں کرتے ہیں بکرز آئی لف یورسلم اچھا نہیں آپ اسریل کو سپورٹ کیوں کر رہے ہیں کیونکہ یورسلم اسرائیل میں ہے اچھا تو آپ یہ دیکھتے نہیں ہے کہ اسریل مفلسطینی اوپر کتنا ظلم کر رہا ہے نہیں وہ ایک مذہبی ایشو ہے وہ ان کا ایشو ہے وہ میرا ایشو نہیں ہے میں پاکستانی ہوں تو مجھے اپنے پاکستان کے لیول پر اچھا مجھے بتائیں کہ آپ کس کیلئے کام کر رہے ہو کون سی ایجنٹے کیلئے کام کر رہے ہو میں اپنی میری آرگنیزیشن ہے ورلڈ سٹار آف ڈیویڈ اچھا یہ دیکھائیں ذرا کمنا میں یہ ان کیلئے کام کر رہے ہو ورلڈ سٹار آف ڈیویڈ میری آرگنیزیشن ہے ٹھیک ہے اور یہ میری آرگنیزیشن ہے ورلڈ سٹار آف ڈیویٹ تو اسی کے تحت جو میں فرنشپ بٹوین کنٹریز پہ بات دی کرتا ہوں آپ مجھے اپنا کلمہ سنا سکتے یہ آپ کا اپنا کلمہ ہے اچھا آپ مجھے یہ بتائیں ابھی کہ آپ کا پاسپورٹ جو ہے وہ پاکستان نے بلاک کیوں کی ہے پاکستان نے پاکستان گورنمنٹ کو معلوم ہے میں تو احتجاج اسی لئے کر رہا ہوں کہ میرا پاسپورٹ بلاک کیوں کی اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں سات سال سے مجھے آج ستائیس دن ہو گئے ہیں میں اپنا احتجاج ریکارڈ کروا رہا ہوں کس چیز کا احتجاج میں تھوڑا سا فصلہ کریں گے میں کھول کے آپ کو میرے صرف اور صرف تین مطالبات ہیں کہ میرے پاسپورٹ سے اسرائیل کے خلاف ہیٹ فل سٹیٹمنٹ جو ہے نا وہ ری موف کی جائے ٹھیک ہے اور دوسرا میرا مطالبہ یہ ہے کہ پاکستان میں رہنے والے ٹین ملینز جو زائنسٹ ہیں اور تھرٹی ملین جو منورٹیز ہیں ان کو بھی اسرائیل جانے کی پرمیشن ہونی چاہیے ان کو این او سی ملنا چاہیے تاکہ وہ اپنے یورسلم میں ان کو کیا بتاؤں خود سمجھدار ہیں کہ ایک مولانا اپنا نام چینج کر کے کیا نام ہے آپ کا ڈیویڈ ایریل ڈیویڈ ایریل پہلے آپ کا نام کیا تھا پہلے نام نہیں بتا دے میں نے پہلے چنہتی کارڈ پر نام تھا مولانا خلیل الرحمن جی دوستو آپ نے دیکھا کہ مولانا خلیل الرحمن ابھی ڈیویڈ ایریل بن گیا ہے اور یہ کہ یہودی لابی کے لئے کام کر رہا ہے اور ابھی مجھ سے باگ گئے انٹریو کرتے کرتے ہیں اور انٹریو مجھے نہیں دینا چاہتا اور کیفی تلقلام بھی میرے اس کے ساتھ ہوئی ہے تو میں یہاں پر آپ سارے مسلمانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کا حق نہیں ہے اس کے خلاف آؤ کہ ایک بندہ آکے اسرائیل کا ساتھ دینے کی باتیں کر رہا ہے وہ بھی اسلام آباد میں بیٹا ہوا ہے اسرائیل جو فلسطین میں بیت المقدس میں مسجد الاقصہ میں قبلہ اول میں مسلمانوں کی خون ریزی کر رہا ہے ماں بہنوں بیٹیوں کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے اس کی حمایت میں اگر آپ جھنڈے لگا لیں اسلام آباد میں تو یہ اگر انہیں وقت پہ نہ روکا گیا یا نہ روکا جاتا اب تو روک دیا ہم نے الحمدللہ نہ روکا جاتا تو کل کوئی ہماری پارلیمنٹ تک پہنچ رہے ہوتے وہ اسرائیل جو انڈیا کو سپورٹ کرتا رہا پاکستان کے اگینسٹ جو انڈیا کو سپورٹ کرتا رہا پاکستان آرمی کے اگینسٹ آج پاکستانی عوام کی ذمہ داری تو پروٹیکٹ آئیڈیولوجیکل باؤنٹریز آف پاکستان پاکستان کے دو قومی نظریہ اسلامی نظریہ پاکستان اس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا انشاءاللہ نام ہونے دیں گے اور انشاءاللہ انشاءاللہ بیت المقدس بھی آزاد ہوگا پاکستان ہمیشہ زندہ بات